اسرائیل نے جاریت کی تمام حدیں پار کر دیں وحشیانہ بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ہو گئی دس ہزار سے زائد زخمی سہونی فورسیز کے اقوام متحدہ کی کیمپ پر بھی بمباری ایک ہی خاندان کے سترہ افراد شہید مردخانوں میں جگہ کم میتیں ریفریجوریٹر میں رکھی جانے لگیں ابھی تک ملبے تلے ہزار سے زائد لاشیں پھسی ہوئی ہیں فلسطینی وزارت داخلہ حکام کو خدشہ سہونی فورسیز نے تیس ہزار مقانات اور چودہ اسپتال تباہ کر دیئے غزہ میں بارہ لاکھ افراد بے گھر خوراک اور طیبی سامان کی شدید کمی دس لاکھ کے قریب فلسطینیوں کی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل مقانی مصر میں فلسطینی سفیر کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہداریوں کو فوری کھولنے کا مطالبہ اسرائیلی فوج دھوکے باس امریکی میڈیا نے دھوکے کا پول کھول دیا شمالی غزہ سے نقل مقانی کرنے والوں کو محفوظ راستہ دکھایا محلت کے دوران نقل مقانی کرنے والے نے حتے فلسطینی اوپر بارود برسا دیا خواتین اور بچوں سمیت دو سو پچاس فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے غزہ میں بمباری زندگی کے آثار ختم ہونے لگے ہزاروں بے گھر افراد مدد کے لیے پکار رہی ہیں لگتا ہے دنیا سے انسانیت مر چکی عالمی برادری غزہ کا محاصرہ ختم کروائے یو این ریلیف این وارکس کے سربراف فلیپ رینی کی اپیل محاصرے میں موجود لوگوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں بیس آگ سزائید افراد بدترین مشکلات کا شکار ہیں امن ایسی انٹرنیشنل نے بھی فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی وارننگ کو جبری بے دخلی قرار دے دیا اسرائیلی فوج کی ہدایت موسر وارننگ نہیں جبری بے دخلی ہے پلسطین میں صورتحال بگڑی تو خاموش نہیں رہیں گے غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ایرانی ورزیر خارجہ نے خبردار کر دیا اسرائیل امریکی سہارے پر کھڑا ہے ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے ابھی کئی سہونی بستیاں القسام کی گرفت میں ہیں اسرائیل نے اپنا راستہ نہ بدلا تو مضاحمتی تحریکیں خطے کا نقشہ بدل دیں گے امیر عبدالحیان باہر ہے روم کی طرف سے امریکی بہری بیڑے بھیجنا اشتیال انکیزی نہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل کو شہریوں کو نقصان سے بچانے کے تمام اقدامات کرنے چاہیے مصر جلد ریفہ وارڈر انقلاء کے لئے کھول دے گا غزہ میں فسے امریکی شہریوں کو بھی ریفہ وارڈر کے ذریعے نکالا جائے گا خطے کے تمام ممالک اسرائیل فلسطین تناسے کو پھیلنے سے روکنے کے لئے پرعاظم ہے امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو اسرائیل فلسطین تناسے حل کرنے کا مشن عالمی رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن کا عرب ممالک کا دورہ دوبارہ اسرائیل پہنچ گئے چینی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصف سے بھی ملاقات حماس اسرائیل جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو چین فلسطین کے مسئلے کے حل کے لئے جلد اپنا وفت مشرق وصہ بھیجے گا ترجمان چینی محکمہ خارجہ یون ایڈ چیف کا بھی اسرائیل فلسطین صورتحال پر جلد قاہرہ کا دورہ کرنے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ کو مشرق وصہ کے دورے میں سبکی کا سامنا فلسطین اسرائیل جنگ میں آنٹینی بلنکن ساؤڈی عرب اور مصر سے ہماس کی مصمت کروانے میں ناکام رہے پاکستان کا انسانی بنیادوں پر غزہ کے لئے فوری امداد بھیجنے کا فیصلہ محسور فلسطینیوں کے لئے امدادی سامان کی پہلی کھیپ تیار اسرائیلی جاریت کے شکار غزہ کی بڑی آبادی کو فوری امداد کی ضرورت ہے حکومت فلسطینی حلال اہمر سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں امدادی سامان کی ترسیل کے لئے پاکستان اقوام متحدہ کی متعلقہ ایجانسی سے بھی رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان سے ٹیلیفون ایک رابطہ غزہ بہران شہریوں کی امواد پلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر تبادلہ خیال پاکستان اور ایران کا تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لئے پورے اقدامات اٹھانے پر اتفاق جلیل عباس جلانی کا میشری وزیر خارجہ کو بھی ٹیلیفون پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لئے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کریڈین وزیر آزم نے غزہ میں فوری رہداری کا مطالبہ کر دیا جسٹین ٹروڈو کا متاثرہ علاقے میں امداد نہ پہنچنے پر اثار افسوس کہا امدادی سامان بھیجنے کے معاملے پر ہماری سفارتکاری ناکام ہو گئی غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات سنگین ہوتے جا رہی ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی جاریت پر امریکی شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج اسرائیلی فوج سے سیز فائر کرنے کا مطالبہ متعدد افراد کو جنگ بندی کے لئے مظاہرہ کرنے پر حراست میں لے لیا گیا پر آزم شہریوں کا گرفتاریوں کے باوجود احتجاج جاری رکھنے کا اعلان میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لئے ظاہری بات ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں پولٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج گویا جاتا رہا ہے فروخ عبیب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس حکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان پرانے ساتھی کی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف چارٹ شیٹ حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئی نے پرتشدد مضاہمت کی تحریک شروع کر دی آپ نے بیلک کی بجائے بولٹ کا راستہ اختیار کیا پی ٹی آئی میں ناجوانوں کے ذہنوں میں منفی سوچ ڈالی گئی ناجوانوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ادارے ہمارے خلاف ہیں سخت سفارتی احتجاج کے باوجود سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے پاس کوئی عالی اخلاقی بنیاد نہیں قائد اعظم کے پاکستان کے بجائے عثمان بزدار اور فراغ گوگی کا پاکستان ہمارے حوالے کیا گیا پی ٹی آئی سربراہ نے بہت قابل لوگوں کو ایشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا القادر یونیورسٹی معملے کو بند لفافے میں ہی کابینہ سے منظور کروا لیا گیا توشہ خانہ میں دوسروں پر تنقید کرتے رہے لیکن خود گھڑیاں بیچتے رہے فرخ خبیب کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس سابق صدر عاصف علی زرداری اور سربراہ جے ایو آئی مولانا فرسل رحمان کے درمیان ملاقات آئندہ عام انتخابات ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال عاصف علی زرداری نے مولانا فرسل رحمان کے خوش دامن کے انتقال پر تازیت کی دونر آنماؤں کے درمیان ملاقات پچاس منٹ تک جاری رہی تعدر مسلم لگنون شہباز شریف سے خورم دستگیر کی ملاقات 21 اکتوبر کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا عوام اور کارکنوں کا جسوہ بتا رہا ہے آنے والا دور مسلم لگنون کا ہے نواز شریف کے قیادت میں ملک و وہرانوں سے نکالیں گے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے عوام کے دکھوں کا اعلاد صرف مسلم لگنون کے پاس ہے سابق وزیر آزم شہباز شریف کی گفتگو آزم سواتی کی متنازعہ ٹویٹس پر درج دو مقدمات میں زمانت خارج سپیشل جد سینٹرل اسلامباد نے دونوں مقدمات میں پی ٹی آر رہنما کو اشتہاری قرار دے دیا آزم سواتی جہاں نظر آئیں گی رفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے عدالت کا حکم ایڈان سے آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے